اسلام علیکم ایوری ون امید ہے آپ سب لوگ ٹھک تھاک ہوں گے جی سٹورنٹس آپ تمام سٹورنٹس کے لیے ایک بہت بوری خبر ہے پریکٹیکلز میں نمبر لینا آپ اور زیادہ مشکل ہو چکے ہیں جن سٹورنٹس کے پریکٹیکلز یعنی کے سائنس سبجیکٹس ہیں اور پریکٹیکلز کے اگزیمز ہوں گے آج کی ویڈیو ان تمام سٹورنٹس کے لیے ہے ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ لوگوں نے بھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی چینل کو سبسکرائب کر لیں کیونکہ اگزیم اور زیادہ کے حوالے سے جتنی بھی لیٹس اپ ڈیٹس ہوتی ہیں ڈیلی بیسز شیئر کرتی رہتی ہوں بیل آئیکن کو بھی پیس کر لیجئے تاکہ جیسے ہی کوئی نیو ویڈیو اپلوڈ ہو آپ لوگ تک اس کا نوٹفکیشن پہنچ سکے جی سٹورنٹس آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اس دفعہ دہم رول نمبر سلیپ پر ہی کلاس نہم میں پریکٹیکل والے سبجکس کے حاصل کردہ مارکس لگے ہوں گے جس سے پریکٹیکل لینے والے ٹیچر کو بچے کی قابلیت کا اندازہ ہو جائے گا وہ تمام سٹورنٹس جنہوں نے نائنٹھ کلاس کے اگزیمز دے دی ہیں اب انہوں نے ٹیمتھ کے اگزیمز دینے ہیں اور ان کی رول نمبر سلیپ جو ہوں گی رول نمبر سلیپ آپ لوگ سکرین پہ دیکھ سکتے ہیں زوم کر کے دکھاؤں تو اسی کے اوپر آپ لوگ کا پریویس ریزلٹ لگا ہوگا یعنی کہ نائنٹھ کلاس کے جو سائنس سبجیکٹس ہوں گے جیسے کہ فیزکس پریکٹیکل ہو گیا کیمسٹری ہو گیا کمپیوٹر ہو گیا بائو ہو گیا تو ان کے جو ہے مارکس ہوں گے نا تھیوری کے مارکس جو نائنٹھ کلاس میں آپ لوگوں نے لیا ہوں گے وہ مارکس لگے ہوں گے اسے ہو گا کیا اسی کے بیس کے اوپر آپ لوگ کو ٹanھ کلاس کے پریکٹیکلز کے نمبر بھی انکلیوڑ کیے جائیں گے اب دیکھا جائے گا کہ آپ کی کارکردگی کیا تھی نائنٹھ کلاس میں تھیوری میں کتنیں مارکس ہیں کیونکہ جو آپ لوگ کے پریکٹیکلز ہوتے ہیں نائنٹھ اینڈھ کے انکہ اکٹھے ہی ہوتے ہیں نا ٹینڈھ کے بعد اس لیے نائنٹھ کے پریویس جو مارکس ہوں گے 9th کلاس میں theory میں جتنے نمبر لینے ہوں گے وہ لگے ہوں گے جیسے اب آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں physics میں 60 marks لگے ہوئے ہیں chemistry میں 42 لگے ہوئے ہیں computer میں 48 لگے ہوئے ہیں اس طریقے سے آپ کے roll number slips پہ لگے ہوئے آئیں گے اس سے ہوگا یہ کہ جب آپ لوگ کے 10th کلاس میں practicals ہوں گے اس کا وائیوہ ہوگا تو اس میں یہ کافی زیادہ teachers کے لیے helpful رہے گا باقی جو ہے بچوں کے لیے یہ تھوڑا سا negative point ہے کیونکہ کچھ بچے ہوتے ہیں جن کے 9th میں کم marks ہوتے ہیں تو 10th میں وہ increase کر لیتے ہیں تو پھر اس وجہ سے بچوں کے لیے اب یہ تھوڑا سا زیادہ difficult ہوگا practical کے اندر marks لینا کہ 9th میں کسی بچے کے کم ہے لیکن اگر اس نے 10th میں زیادہ اچھی تیاری کر لیا تھا لیکن ان marks کو بھی include کیا جائے گا دیکھا جائے گا پھر اس کے بعد practicals کے نمبر لگا جائیں گے تو اس لیے آپ لوگوں نے practicals اچھی تیاری کرنی ہے اس کے لیے جو بھی ایکن کو بھی پیس کر لیں تاکہ جیسے کوئی نیو ویڈیو اپلوڈ ہو آپ لوگوں کو تک اس کا نوٹفکیشن سب سے پہلے پہنچ سکے باقی ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ